نمسکار پردیش ایکسپریس کی وننگ بلٹن میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آقا شروع دیکھتے ہیں خبریں وشتار سے کانگریس صدیق شراحل گاندی شکروار کو رازدانی بھوپال پہنچے یہاں جمبوری میدان میں آئیجت آبھار سمبیلن میں انہوں نے جن سبا کو سمبود کرتے ہوئے اپنا چونہوی وعدہ دور آیا انہوں نے کہا کہ لوگ سبا چناؤ جیتنے کے بعد کانگریس گریبوں کو گارنٹیڈ انکم دے گی اور پیسے سیدھے خاتے میں آئیں گے ساتھ انہوں نے مدی پردیش میں کانگریس کی سرکار بنانے کے لیے پردیش کے کسانوں یواؤں اور مہیلاؤں کا آبھار وقت کیا اس دوران مکی منتری قبلنات نے کہا کہ مدی پردیش مہیلاؤں پر اتیچار میں نمبر ون ہو گیا تھا بلدکار کے معاملوں میں نمبر ون ہو گیا تھا جب ہم نے سرکار سمالی تو یہ استیتی دی ہماری سب سے بڑی چنوٹی نوجوان اور کسان ہے مدی پردیش کے ارتبوستہ خیطی پراداریت ہے ستر فیصدی لوگوں کو آجیوی کا خیطی پراداریت ہے اگر یہ شیطر ہی چوپٹ رہا تو ارتبوستہ میں کوئی صدار نہیں ہو سکتا وہیں اس کارکرم میں کانگریس مہا سے چیف جوترہ دیت سندیا نے کہا کہ منصور کی سبا میں اعلان ہوا تھا کہ جب کانگریس کی سرکار بنے گی تو چھے مہینے میں نہیں بلکہ دس دن میں کسانوں کا کرجہ ماف ہوگا اور راہول گاندی کے نیترت میں ایسا ہوا انہوں نے ایسا کر کے دکھایا مدی پردیش کے ہر کسان کا دو لاکھ تک کا کرجہ ماف کیا گیا ہے راہول گاندی کے نیترت میں ہمارے مکہ منتری نے دس دن نہیں بلکہ شپت لینے کے چھے گھنٹے کے اندر ہی ہر کسان کا کرجہ ماف کر کے دکھایا مدی پردیش کے مکہ سچیو کارالے سے جب کلیکٹر کو یہ ویدیوہ سوچنا بھی دے دی گئی ہے کہ سولہ فروری کو جب کلیکٹر میں راجے سرکار کی کیبنیٹ میٹنگ آجت کی جائے گی کیبنیٹ میٹنگ کے لیے جب کلیکٹر کے رامپور میں استحت بجلی کمپنیوں کے مکہ آلے شکتی بھون کو چنا گیا ہے سولہ فروری کو دوپیر ساڑھے بارہ بجے سے کملنات کی بیٹھک شکتی بھون میں آجت کی جائے گی شیورہ سرکار میں کرشی منتری رہ بھاجپا کے ورشنیتہ رامکرشن کسمریا شکروار کو کانگریس میں شامل ہو گئے بھوپال کے جمبوری میدان میں پارٹی ادھیکش راحل گاندھی کی موجودگی میں انہوں نے کانگریس کی صدد سے تاگ رہن کی رامکرشن کسمریا نے آبھار سوا میں کہا کہ بی جے پی نے پارٹی کے بزرگوں کو دھکا دے کر بہار بیٹھا دیا انہوں نے کانس کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح کانس نے اپنے پتا کو جیل میں ڈال دیا تھا اسی طرح بی جے پی نے اپنے بزرگوں کا پمان کیا ہے مدی پردیش کے کھنڈوہ زلے کے مندھانہ سے بدھائک رہے لوکیندر سنٹ اومر کا شکروار کو ندھن ہو گیا ان کے ندھن سے کھنڈوہ زلے میں شوک کی لہر دوڑ گئی سنتاون ورشت اومر علاج کے دوران ممبئی میں انتن سانس لی اس بلوٹی نو فلا لے تنا ہی باقی خبروں کے لاب دیکھتے رہے مجھ ٹی وی ممسکر